بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہم والا ہے آج ہم بات کریں گے اپنے چہتے کے بارے میں ہم چیزوں کے مختلف ہمارے عذا کے نام سیکھیں گے ذرا اپنے اوپر نظر ڈالیں آپ اپنے ہاتھ میں شیشہ بھی پکڑ سکتے ہیں یہ آپ کو کیا نظر آرہا ہے آنکھیں اللہ نے دو آنکھیں دیں آنکھوں سے ہم دور کی چیز بھی دیکھتے ہیں کتنی دور ہمیں بادل اور آسمان نظر آتے ہیں دور کی چیزیں نظر آتی ہیں قریب کی چیزیں نظر آتی ہیں اور مختلف سائز کی چیزیں نظر آتی ہیں ہم اپنے اردگرد کتنے رنگ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ پھولوں کے ہی بے شمار رنگ ہیں ان کے بختلف شیڈز ہیں سب سے زیادہ رنگ سبز نظر آئے گا ہرے بھرے درخت اور پتے دو کان دیئے جن سے ہم آواز سنتے ہیں آپ کو پتے کہ صبح صبح جب سورج نکلتا ہے تو پرندوں کے چہچانے کی آوازیں آتی ہیں پھر ہم اپنے گھر والوں کی گھروں کی کوئی بچہ رو رہا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے بول رہا ہے ہم آوازوں میں فرق محسوس کر سکتے ہیں پانچ وقت اللہ کے گھر سے موزن پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ ہی بڑا ہے اصل میں اللہ ہی سب سے بڑا ہے اگر آپ اپنی کائنات میں حیثیت دیکھیں تو ہم ریت کے ایک ذرے سے بھی چھوٹے ہیں ہماری زمین ہمارا سورج چاند سب مل کے ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر ہیں اور یہ ایک گلیکسی ہے سائنس نے پتا چلایا ہے کہ گلیکسیوں کی ایک پوری آگے کلسٹرز ہیں دو ہونٹ اللہ نے دیئے جو چہرے کو خوبصورت بناتے ہیں سبان جس سے ہم بولتے بھی ہیں اور زبان سے مختلف چیزوں کا ذائقہ بھی پتا چلتا ہے ایک ناک جس سے سونگتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ناک اور زبان کا گہرا تعلق ہے اگر ہماری ناک بند ہو تو ہمیں ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا اور آپ دیکھیں اللہ نے کتنی ذائقہ دار چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بلد میں ہے کیا نہیں دیں ہم نے اس کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ اور دکھا دیئے ہم نے اس کو خیر و شرق کے دونوں راستے تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں جو اللہ نے ہمیں رستہ دکھایا خیر کے رستے پہ چلیں سچ کے رستے پہ چلیں سیدھے رستے پہ چلیں اور اللہ نے جو نمتیں دیئے ان کا صحیح استعمال کریں زبان سے ہمیشہ سچ بولیں آنکھوں سے وہی چیزیں دیکھیں جن کی اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی